ہم 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 کتب خانہ عاصفیہ دراصل 1891 میں سید حسین بلگرامی نواب اماد الملک کی کاویشوں سے شروع کیا گیا تھا اس وقت یہ ایبٹس کی ایک عمارت میں خائم کی گئی لیکن دنیا میں اپنی علمی دوستی کے لیے مشہور نواب میر عثمان علی خان بہدر عاصف صاحبے نے ایک خصوصی فرمان جاری کرتے ہوئے کتب خانے کے لیے ایک عالی شان عمارت کی تعمیر کا حکم دیا جس پر فوری عمل کرتے ہوئے موسیٰ ندی کے کنارے افزلگنج کے خریب اس عمارت کی تعمیر شروع کر دی گئی اور 1936 میں کتب خانہ عاصفیہ کی عمارت کی تعمیر مکمل ہو گئی جس پر اس وقت تین لاکھ روپے کے مسارف آئے اس غیر معمولی اور دلکش عمارت کا افتداء حضور نظام میر عثمان علی خان بہدر نے بنفس نفیس خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیا تھا آپ کو بتا دیں کہ کتب خانہ عاصفیہ اسٹیٹ سنٹر لائبلری کی عمارت دو منزلہ ہے دوسری منزل پر جانے کے لیے پتیس سڑھیاں بنائی گئی ہے عمارت کا اندرونی حصہ دو خوبصورت بلند اوبالہ ہال پر مشتمل ہے جس کی جنوبی سمت میں موجود پانچ کھڑکیاں اسلامی طرز تعمیر کا شاکار نظر آتی ہے جبکہ عمارت کے صدر دروازے کی تعمیر میں سیکولر مزاز کو ملہوز رکھا گیا تھا اس میں ہندوستانی طرز تعمیر کی جھلک صاف نظر آتی ہے اس عمارت کی چھک جیک آرچ کی ہے کتب خانے میں مختلف موضوعات پر کئی زبانوں میں ہزاروں کی تعداد میں کتابیں موجود ہیں جو ریسرچ اسکولرز اور کتابوں کے شوقین حضرات اور غریب طلبات کے لیے نعمت سے کم نہیں آپ کو بتا دیں کہ ایبٹس پر جو کتب خانہ خائم کیا گیا تھا اس میں نائنٹین نائنٹی سکس تک پہلی مرتبہ کتابوں کی فیرست ترتیب دی گئی تھی جس کے مطابق اس لیبلری میں 3876 کتابیں موجود تھی ونیس سو گیارہ میں یہ تعداد ونیس ہزار تک پہنچ گئی تھی اور آج یہ تعداد لاکھوں میں ہے 31 مارس 2009 کو کیے گئے ایک سروے کے مطابق اس لیبلری میں اردو، عربی اور فارسی کی تقریباً 85,000 کتابیں آج بھی موجود ہیں جبکہ تیلگو کی زبان میں 155,159 انگلیش کی کتابیں 15,222 کتابیں ہیں ہندی کی کتابیں 49,190 سنسکرٹ کی 683 ٹیمل کی 1304 کنڑا کی 15,134 کتابیں آج بھی موجود ہیں اور مرہاتی کی 17,665 کتابیں طلبہ اور ریسرچ اسکولرز اور دانشوروں اور عدیبوں کو مستفید ہونے کا موقع فرام کر رہی ہے جہاں تک اخبارات کی بات ہے اردو کے تین، انگریزی کے دس اور تیلگو کے نو دیگر زبانوں کے تین اخبارات ہر روز موجود رہتے ہیں دلچسپی کی بات یہ ہے کہ 78 ارکان پر مستبع اس لیبلریک میں 60 سال قدیم اخبار کو بھی محفوظ رکھے ہوئے آج بھی موجود ہے عوام کی سہولت کے لیے 94 میکزینز بھی رکھے گئے ہیں 1941 میں 50 سال کی تکمیل پر کتب خانہ آصفیہ کی گولڈن جبلی تقریب صدر ہیچ ای ہیچ دی نظام ایگزیکیٹو کانسل کی نگرانی میں منائی گئی منجلس کی نگمائندگی پر 2010 جون کی دس تاریخ کو دو کروڑوپے منظور کیے گئے اس بیلڈنگ کی ریپیر اور تحفظ کے لیے تب اس وقت کانگریز کی حکومت تھی موجودہ وقت میں وقت کی ضرورت ہے کہ اس کے تحفظ کے لیے مزید اقدامات کریں اور وہاں پر جو نایاب اور خدیم کتابیں ہیں اس کو ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے فوری اقدامات کرنی چاہیے یہ تھے نظام میر عثمان علی خان بہادر جنہوں نے ہر وہ تعلیمی میدان ہو یا پانی کا مسئلہ ہو سڑکیں ہو عمارتیں ہو عثمانی اینورسٹی کو لے کر ہسپٹلز کو لے کر ہر وہ شعبے میں انہوں نے بے انتہا انسانیت کی خدمت کی آج بھی آپ وہاں پر جا کر دیکھیں آصفیا اسٹیٹ سنٹر لیبلری افضل گنچ پر ہزاروں طلبہ پورے تلنگانہ آندرہ سے وہاں پر آ کر جو روزگار کی تلاش میں رہتے ہیں امتحانات کی تیاری کرنے کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں صبح سے شام تک اس اسٹیٹ لیبلری آصفیا میں بیٹھ کر اپنا متعلق کرتے ہیں اور اپنے امتحان میں کامیاب ہو کر روزگار سے لگتے ہیں آصفیا اسٹیٹ لیبلری شروع سے ہی جمعیرات کو چھٹی کا دن مخرر تھا جو سلسلہ آج بھی جاری ہے اللہ کی رحمت ہو میر عثمان علی خان بہدر پر جنہوں نے انسانیت کی خدمت کے لیے بے شمار کارنامے انجام دیے ابو احمل